کوئی ایک بندے نے مجھے یہ بیجی تھی تصویر نا جو ترجمہ ہے نا اس نے کہا تھا جی کہ اس میں جو لفظ آتے ہیں نا کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہم اس عمر خلافت میں مشورے کو اپنا حق سمجھتے تھے تو وہ کہتا ہے یہ میں نے بعد میں جب غور کیا تو عربی میں یہ نفذ نہیں ہے مشورے کو بلکہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس عمر خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے اچھا اگر اپنا حق سمجھتے تھے ایک مند سرکار ایک مند اگر اب وہ اپنا حق سمجھتے تھے تو پھر صلح کیوں کر لی اور بہت کیوں کر لی اس کے تو دلیل یہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کے ذمہ داری تو نہیں تھی جیسے نبی کی ذمہ داری تو نہیں ہے لوگوں کو ہدایت پہ لانا جوا سنے نبی کی ذمہ داری لوگوں کو ہدایت پہ لانا نہیں ہے لیکن یہ نوسمر تو کرنا ہے نا کہ میں نبی ہوں اور مجھے مانو حضرت علی نے کب خلافہ سلاسہ کے زمانے میں یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں میں منصوص من اللہ ہوں میں خلیفہ بلا فصل ہوں ابو بکر کو پولٹیکل لیڈر مانو اور باقی جو سارے معاملات ہیں وہ میں لے کے چلوں گا دکھائیں نا کبھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ تو تینوں خلافہ کے ساتھ رہے اور ناجر بلاغہ سے ہم نے جو خطبات پیش کی ہیں ٹھیک ہے وہ حضرت عمر کے بارے میں جنگ کاسیہ میں جانے سے جو روکا رومن امپائر کے خلاف جانے سے روکا وہاں تو فلان کی الفاظ بھی نہیں یہ عمر بن خطاب موجود ہے اس میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر جب پریشان ہوئے نا کیونکہ انہوں نے رادہ کیا تھا قادسیہ میں خود لڑوں گا کیونکہ سوپر پاور کے خلاف جانگ ہے تو حضرت علی نے کیا کہا کہ اگر تم قتل ہو گئے تو مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں سورہ نور کی آید نمبر 55 کہ اللہ نے خلافت اسٹیبلش کرنی ہے اہل ایمان کے لیے تو تم یہی رہو اگر قادسیہ میں ہم نے شکست کھا لی تو ہم اپنی فوجوں کو واپس بلالیں گے اور پھر دوبارہ سے کمک تیار کر کے بھیجیں گے لیکن اگر تم مارے گے تو پھر پیچھے عرب کا شرازہ بکھر جائے گا وہ تو اس لیول کی گفتگو کر رہے ہیں اچھا ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے جی کہ اہل سنت کا جو اقدیم کتابوں سے اور پیکٹیکل جو ریالٹی سے کیدہ ثابت ہے نا خلیفہ کے قیام کا وہ یہ ہے کہ یہ حضرات ایک تو حضرت و بکڑ علیتانوارہ طریقہ ہے کہ اس علاقے کے جو جہیت ترین شخصیات ہیں ان میں سے چند چلنے دوسرا یہ ہے جی کہ جو خلیفہ ہے وہ دوسرے کو نامینیٹ کر دے وہ چینج ہو گیا تیسرا یہ ہے کہ کمیٹی بنا دی جائے وہ چینج کر لے اور چوتھا طریقہ وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی قدیم کتابوں میں دیا ہے جس کا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی حوالہ دیتے ہیں سلطہ کہ جو تلوار کی زور پر تلوار چلے اور اس میں دلیل ایک انہوں نے یہ دی وہ کہتے ہیں جی کہ جس وقت حرہ کا واقعہ ہو وہاں واقعہ حرہ تو اس میں شدید ترین مظالم کی یزید کی فوج نے انتہا کار دی ظلم کی تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر چلے گئے اور عبداللہ بن متی غالباً نام بتا رہے تھے بخاری مسلم دونوں میں وہ کہتے ہیں وہ شخص وہ تھا کہ جو بچارہ جاد کی طرف لوگوں کو اکسارا تھا اور اس کو جا کر کہا کہ تلوارہ حشر بڑا برا ہوگا تو یزید کی بغاوت کر رہے تھے ہاں تو عبداللہ بن عمر کے اس موقف کے خلاب میری ویڈیو ہے نہیں وہ کہلے نہیں ایل سنت کا موقف ہے کہ اپنے ڈنڈا چل سکتے ہیں نہیں نہیں پہلی بات ہے کہ عبداللہ بن متی بھی تو صحابی تھے نا جی وہ کوئی غیر صحابی تو نہیں ان کو گھٹی نبیل اسلام نے خود دی رہی ہے عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے ہم عبداللہ بن عمر کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں ہم عبداللہ بن متی کو صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی وجہ تھی خموش رہنے کی کہ چلو یار ان کو حکومت ملی ہے تو یہ اپنے معاملات لے کے چلیں گے شاید وقت کے ساتھ سلج جائیں انہوں نے اب حسین کو بھی قتل کر دیا تب بیعت تڑوائی تھی انہوں نے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ اب بھی کیا چیز رہ گئی ہے تو واقعہ ہر رہا ہوا تو ہم عبداللہ بن متی صحابی کو صحیح سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر کے موقف غلط سمجھتے ہیں پھر دوسری بات عبداللہ بن عمر کی اگر ہمیں کسی نے دونس لگانی ہے یا انفیوں کو دھوکہ لگ گیا یا کسی اور کو دھوکہ لگ گیا اور وہ کہتے ہیں تلوار کے زور پر جو بھی آجے آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے تو پہلے عبداللہ بن عمر سے بھی تو پوچھ لیں کہ اس فتوے میں قائم بھی رہے ہیں کہ نہیں ہاں آپ ان کے اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جس زمانے میں ان کا موقف وہ تھا مرتے وقت ان کا موقف کیا ہے مرتے وقت ان کا یہ موقف ہے کہ مجموع زوائد میں المستدرل الحاکم میں تبرانی میں اور کتابوں میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں نماز روزہ حد زکاة کسی معاملے میں کوئی غم نہیں کہ میں نے چھوڑا ہو سوائے ایک چیز کہ کہ میں نے علی کے ساتھ مل کر فیعہ باغیہ کے خلاف کتال کیوں نہیں کیا تو یہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں روتے تھے اور بخاری میں آتا ہے کہ ان کو نیزہ مروایا تھا اجاری بن یوسف نے ان کو قتل کروایا تھا بنو میہ نے جس بنو میہ کی انہوں نے پوری زندگی یعنی کہہ لے سپورٹ کی انہوں نے ہی ان کو مروا دیا تو آخری وقت میں ان کو سمجھ آ گئی تھی حوالہ دے کے ٹانٹ کیا جا سکتا ہے انہوں جب مان لیا کہ اس زمانے میں میں نے غلط کیا ہے رجوعی ہو گیا نا جی سب سے بڑی بات ہے تو لہٰذا ہم اس بات کو صحیح مانتے ہی نہیں ہیں اچھا دوسری بات ہنفیوں سے یہ کہیں کہ اگر قدیم فقہا کے کتابوں میں یہ ہے اور آپ اس سلطے کو مانتے ہیں تو قدیم فقہا کے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیت المال سے جو تقسیم ہے وہ حضرت ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ ہوگی حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں ہوگی یہ وہ ٹرو ترویل ہے جو آمر عثمانی نے کیا تھا خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے دفاع لکھ دیا پورا انفیانو جو انہیں پھر ناکو چینج بوائے نے انہیں کہا من دسو توڑی فقہ کی کتابوں میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت خلیفہ وقت حضرت ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ تقسیم کرے گا حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں کرے گا تم مدودی کو تو کہتے ہو کہ انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں بات کی تمہاری فقہ کی اسٹیبلش کتابوں میں لکھا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم جو ہے حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں ہوگی تو پھر کوئی گھڑ بڑ تو ہوئی ہے نا وہ بہاری میں لکھی ہوئی ہے گھڑ بڑ ان گورنوں کی شکایت حضرت علی کے پاس لوگ لے کے ہے تو حضرت علی نے وہ محمد بن انفیاء کو بھیجا تھا کہ جاؤ عثمان کو یہ رسول اللہ کا صحیفہ بھیجو جس میں انہوں نے بتایا اس طرح تقسیم ہونا ہے تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے تو محمد بن انفیاء جب واپس ہے کہ اب بڑ جی انہوں نے تو واپس کرتی ہے تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے ادھر ہی واپس رکھتو یعنی میرا کام تو صرف پہنچانا تھا نا تو محمد بن انفیاء نے یہ دیس اس وقت سنائی صحیح بخاری میں آتا ہے جب ان کو کسی نے کوئی بات کی نا اس حوالے سے کہ تم لوگ تو مخالفین عثمان ہو علی کے بیٹو تو انہوں نے کہا میرے باپ نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی تو اس دن کرتا جس دن اس نے رسول اللہ کی تحریر واپس کر دی تھی اس دن میرے باپ نے عثمان کو کچھ نہیں کہا اور تحریر چپ کر کے واپس رکھوا دی تو بعد میں تم یہ کہتے ہو کہ میں عثمان کو اس نے کچھ کرنا تھا یہ پھکی دی تھی انہوں نے پھکا دیا بلکہ محمد انفیاء نے اس زمانے کے ناصبیوں کو